پاکستان سٹاک مارکٹ مسلسل مندی کا شکار مزید 251 پوائنٹس گر گئے 37 ارب روپے سے زائد کا نقصان مزید تفصیلات جاننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور تازہ ترین اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے بیل کے بیٹن پر ضرور کلک کریں پاکستان سٹاک مارکٹ روہ ہفتے کے چوتھے کاروباری روز کے دوران بھی مندی کے شکنجے سے باہر نہ نکل سکی ہنڈرڈ انڈیکس میں مزید 251 پوائنٹس گر گئے ہیں تفصیلات کے مطابق سٹاک مارکٹ میں غیر یقینی کی صورتحال کے باعث روہ ہفتے کے پہلے چار روز کے دوران بدترین مندی نے ڈیرے ڈالے رکھے پہلے کاروباری روز انڈیکس میں 1100 سے زائد پوائنٹس کی مندی دیکھی گئی جس کے بعد سرمایہ کاروں کو 160 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا مندی کا تسلسل دوسرے روز بھی دیکھا گیا دوسرے کاروباری روز کے دوران انڈیکس میں 285 اشاریہ 28 پوائنٹس گر گئے تھے جس کے بعد سرمایہ کاروں کے 40 ارب روپے سے زائد ڈوب گئے تیسرے کاروباری روز کے دوران بھی مندی دیکھنے میں آئی انڈیکس میں 520 اشاریہ 12 پوائنٹس کی گرہوٹ دیکھی گئی جس کے بعد حساس مارکٹ میں مزید 5 حدے گر گئیں جس کے باعث مزید 70 ارب روپے بھی ڈوب گئے تھے اب چوتھے کاروباری روز کے دوران آج پاکستان اسٹاک مارکٹ میں غیر یقینی صورتحال کے باعث ایک مرتبہ پھر مندی دیکھنے میں آئی مندی کے باعث 251 اشاریہ 01 پوائنٹس گر گئے آج بے انویسٹرز کے تقریبا 37 ارب روپے سے زائد ڈوب گئے ہیں اب یہاں یہ بھی واضح رہے کہ ہفتے کے پہلے چار کاروباری روز کے دوران اسٹاک مارکٹ میں 256 سے زائد پوائنٹس گر چکے ہیں جس کے باعث سرمایہ کاروں کے 300 ارب سے زائد ڈوب گئے آج کاروبار کا آغاز ہی غیر یقینی صورتحال کے ساتھ ہوا ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی اطلاعات کے بعد ملکی اور غیر ملکی انویسٹرز نے ہاتھ روکے رکھے ایک موقع پر انڈیکس میں 1400 پوائنٹس کے قریب مندی دیکھنے میں آئی جس کے باعث انڈیکس 36918 پوائنٹس کی نچلی ترین سطح پر بھی دیکھا گیا تاہم اس دوران اسٹاک مارکٹ میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا جس کے باعث کاروبار کا اختتام 250 اشاریہ 01 پوائنٹس کی مندی کے بعد ہوا حسس مارکٹ کا انڈیکس 380087 اشاریہ 32 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا پورے کاروباری روز کے دوران کاروبار میں 0 اشاریہ 66 فیصد کی تنزلی دیکھی گئی جبکہ 18 کروڑ 66919 شیئرز کا لیندین ہوا انویسٹرز کی طرف سے شیئرز کی فروخت کو ترجیح دی گئی اور پورے کاروباری روز کے دوران سرمایہ کاروں کے مزید تقریبا 35 ارب روپے سے زائد ڈوب گئے ہیں معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اسٹاک مارکٹ میں کرونا وائرس کے باعث غیر یقینی صورتحال موجود ہے کیونکہ ملکی اور بیرل اقوامی سطح پر اس بیماری نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں جس کے بعد ملکی اور غیر ملکی انویسٹرز سرمایہ لگانے سے گریز کر رہے ہیں اب یہ تو بات ہو گئی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی حالیہ ڈیولیپمنٹ کے حوالے سے جو کہ بڑی تشویشناک ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے ہفتوں میں اور مجموعی طور پر 2020 میں پاکستان اسٹاک مارکٹ مزید تیزی سے آگے بڑھے گی یا ایک بار پھر مندی کا روچان دیکھنے میں آئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ہم سے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے مائنے رکھتی ہے دیکھتے رہی ریڈ بوکس ٹی وی